اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیب چینل بیوٹی کنسرن آج میں آپ کو جو چیز بنانے لگی ہوں یہ ہے ڈرائی سکین والوں کے لیے سرتیوں میں جیسے بہت ایشو ہوتا ہے بہت سارے لوگوں کو جو پروڈیکٹس ہوتی ہیں وہ اویلی سکین والوں کے ہوتے ہیں تو ڈرائی سکین والے بچارے میں یہ ایک سستی چیز بنا رہی ہوں جو ڈرائی سکین والوں کا ایک کلنزر آتا ہے نا پکسی والوں کا بہت مہنگا کلنزر میں اس کا آلٹرنڈیٹ گھر میں بنانے لگی ہوں ٹوٹلی گھر کی چیزوں سے کوئی باہر کی چیز ایڈ نہیں ہوگی بزار کی مطلب آپ کے گھر میں جو چیز اویلی بڑا ہوگی اسی میں آپ کو ایسے کلنزر کا ریسلٹ ملے گا اس کے لیے آپ کو چاہیے ملک فریش دودھ جو بھی آپ گھر میں یوز کرتے ہیں تھوڑا سا لے لیں دو چمچ میں نے دو چمچ لے لیا ہے اس کے بعد کوئی سا بھی دودھ آپ لے لیں کسی بھی برینڈ کا سوکھا دھوڑا ڈرائی ملک آدھا چمچ میں نے یہ لے لیا ہے دو چمچ میں نے دودھ کے لے لیا ہے جو گھر میں کھلا آتا ہے آدھا چمچ میں نے ڈرائی دودھ کا لے لیا ہے چینی پسی ہوئی یہ اپنے شگر لے لیں پیس لیں اس کو ہاتھ ہی چمچ میں نے یہ شگر لے لیا ہے پسی ہوئی ہے اب گلاسرین ہاتھا چمچ اپنے گلاسرین لے لینے ہیں اور یہ گلاب کا رکھ لیں یہ گھر پر بنایا ہویا گلاب کا رکھ ہے اس لیے اس کا کلر ریڈ ہے یہ آپ بھی بہت ایسی لی بنا سکتے ہیں اس کو بنانے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ گلاب کی پتیاں لے لیں گھر بھی آپ کے کارنر میں جو گلاب ہو اس کو توڑ لیں گلاب کی پتیاں لے لیں اور کرم پانی میں اس کو پھو کر پھر وہ پتیاں چھان لیں پھر آرک جو بچے گا وہ آپ اس پوٹل میں رکھ لیں یہ خراب بلکل نہیں ہوتا پورا آپ سار بھی رکھ سکتے ہیں یہ گلاب کا رکھ خود بنا کر یہ ہم نے اس میں ایڈ کر دیا گلاب کا رکھ اب ان چیزوں کو مکس کر دیں اگر آپ کے پاس کوئی شیمپو ہو گھر میں جیسے ویلو بل ہوتا ہے وہ شیمپو بھی ڈالیں اس کو کرنے کے لئے میں اس میں نا پیڈی سکراب ہے جو ہے نا وہ ڈالنے لگی ہوں تاکہ اس کو تھوڑی سی نا اگر آپ کے گھر میں کوئی شیمپو ہے تو آپ شیمپو لے لیں کوئی چیز بھی جو اس کو یا سابون لے لیں سابون بھی آپ لے سکتے ہیں یہ ایسی شکل کا بن جائے گا دیکھیں اب آپ اس کو ڈرائی سکین والے اس سے ملک کلینزنگ سے کلینزنگ کریں چار سے پانچ دفع کرنے سے اس سے آپ کے ہاتھ پاؤں فیس بہت ہی کلین ہو جائے گا ایسے ہرکیہ سے آپ کلینزنگ کر دیں پھر بعد میں اس کو چھوڑ دیں پندرہ بیس منٹ چھوڑ دیں پھر یہ ڈرائی ہو جائے گا پھر آپ اس کو فریش وٹر سے فیس واش کر لیں تو یہ آپ کا بہت ہی اچھا پھلینزنگ تیار ہو گیا اس کو آپ رکھ بھی سکتے ہیں آپ اس کو جیسے سردیاں تو آپ اس کو منت بھی رکھ سکتے ہیں اگر گرمیوں میں آپ بنا رہے ہیں تو پھر آپ اس کو تین سے چار دین یا ایک ویک تک تو رکھی سکتے ہیں فریج میں رکھنا چاہے تو پھر آپ اس کو ہفتہ دست دین رکھ سکتے ہیں چلے ٹھیک ہے مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں چلے ٹھیک ہے